بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو کٹل مارکٹ کراچی اور پاکستان میڈیا ٹوڈے دوستو اس وقت میں موجود ہوں زہر گوٹس اینڈ کٹل فارم پر زہر بائی کے گھر پر یہاں پر ان کا گوٹس کا سیٹ اپ ہے اور دنبا گوٹ میں کٹل فارم ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ویڈیو ہے دو باتیں اس کے اندر پہلا ہمارا اس کا ٹوپک ہے وہ بکرے جو یہ بائی ویڈ بیچ رہے ایک مہینے پہلے میں نے ان کی ویڈیو بنائی تھی بکروں کی جو پرائیس رنج کے ساب سے تھے غالباً تیس پہ تیس پہ تیس سے ایک لاکھ بیس تک اور تھینکیو سو مچ ٹو آل آف یو گائز کہ وہ سارے کے ساری اللہ کے گرم سے بگ گئے اب یہ اور لے کر آئے ہیں کوئی پچاس کے قریب بکرے ہیں ٹھیک ہے جو بائی ویٹ یہ بیچ رہے ہیں کیا ریٹ لگائی ہے سارے بھی ڈیٹیلز پوچھتا ہوں لیکن دوسرا ٹوپک ایک اور ہے جو کہ شیئر والا ایک بکروں میں شیئر والا ایک آفر ہے اور اسی طریقے سے اپنا بڑے جانور میں بھی جو حصے کی آفر ہوتی ہے وہ ساری چیزیں ہیں تو ساری چیزیں دسکس کرتے ہیں اسلام علیکم زوہر بھائی کیسے ہیں؟ اسلام علیکم اللہ شکر ہوتا اللہ زوہر بھائی یہ بتائیں سب سے پہلے تھوڑا سا نیو ویورز کے لئے لوکیشن بتائیں اپنے گھر کی لوکیشن ہے نورت نازعباد ہے فائسٹر چرنگی بھی امام کلینک ہسپیٹل ہے اس کی بالکل بیک والی کلی میں ہے ٹھیک ہے اب مجھے یہ بتائیں جو آپ کے پاس بائی ویٹ کے سارے بکرے بیچ رہے ہیں یہ ان میں منیمم کیا ویٹ ہے؟ میکسیمم کیا ویٹ؟ قرام المحک ت Pacaraot 42K کیا ریٹ آپ ت Five erklification مTOR؟ اسے مارکٹ میں آپ کو بتائیں برموکت صمات یا ریٹ چلے ہیں بار ڈالیے سب سے بارہ سو چلے ہیں میکسیممیاں سے برموکتو ہیں کیونکہ ایک پھلے بہر ریٹ ایک رہے ہمِن تھوڑا بڑے تھی لے تھی قارب سف تو گزانی م Hass سب سے کمائےeday ہاں بلکل بلکل ایسی ہے سمتاو۔ ایک اٹھائی سے چوار تیزہ Products اپنے سال وقت اچھاہ جاتے ہیں یمکہ ملیکم mere件at کے طالے کہ میں آ penetrate میرے آج بیوتے ہیں اپنے Parliament phones لوکیشن بہت ایزی ہے نورت نازم آباد بلوک آئی ہے ان کے گھر میں انہوں نے ویڈ سکیل لکھ لیا ہے آپ یہاں پر کبھی بھی آسکتے ہیں آنکہ ویڈ کروایا جو بھی اس کا حساب کتاب بنا اس کے لئے کے آسکتے ہیں اب یہ بتائیں کہ جو آپ نے شیئر والا ایک پیکج بنایا ہے وہ کیا ہے اور بکروں میں اس کی کئی ڈیٹیلز ہیں بڑے جانوروں میں بکروں میں تین طرح پیکجیں شیئر ہیں ایک بتیس ہزار کا ہے ایک پینتیس ہزار کا ہے اور ایک ارتیس ہزار کا ہے صحیح ہے اس میں ہر چیز انکلوڈ ہے ہم زبا کر دیں گے وہ آئیں گے اپنا میٹ کوشٹ پک کریں صحیح ہے باقی سب کچھ خرچا ہے اس میں کسائی ہر چیز اس میں شامل ہے صحیح ہے جی اور اس میں بکرے بھی یہی والے ہوں گے مطلب ایسے جنگلی جنگل نہیں ہوں گے دو دانت خسی بکرے پلے ہوئے سب بکرے ہوں گے یہ بہت اچھی بات آپ نے منشن کر دی کیونکہ میں بتاتا چلوں جو آپ نے بہت سارے ویلفریر ٹرسٹ ہیں آپ کو پتا ہوگا یہاں پر یہ حصے کے بکرے آپ لوگ ڈالتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں لیکن آپ وہاں جا کے اگر دیکھیں جنگلی اور بدودار والے بکرے ہوتے ہیں وہ بکرے ہوتے ہیں تو اس کا یہی ہوتا ہے کہ گوشت آپ بات ہی دیتے ہیں لوگ میں خل سے گھر لے کر کوئی نہیں آتا یہ سارے خسی بکرے ہوں گے اور یہ اچھی پلائی والے بکرے آپ کے سامنے بھی آپ کو سیمپل دکھا دیں گے یہ بہی والے بکرے ہوں گے اچھا اب جو 32000 والا آپ جو کہہ رہے ہو اس میں کتنے وزن کا بکرہ ہوں گا اس میں تقریباً 12 کلو تک گوش دیں گے 12 کلو تک گوش دیں گے اس میں چٹائی وغرہ سارے سارے بکرہ ہوں گے پھر وہ 12 کلو گوش ملے گا 32000 روٹے میں ٹھیک ہے اسی طرح ایڈ ہوتا جائے گا 35 میں تھوڑا ایڈ ہو جائے گا 38 میں تھوڑا اور ایڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ فرق ہے اور جو گائے کا حصہ ہے وہ کتنے گائے گائے کا ہے جو وہ بیس ہزار کا ہے اور گائیں بھی ہماری سارے فارم کی ہیں مطلب صاحب ستری ہیں کلر والی ہیں اور ویکسینیشن ہوئی بھی سب کو چوہا ہے اس میں کوئی لمپی نہیں اور کوئی چاہے تو فارم پہ بھی دیکھ سکتا ہے اور ویڈیو پہ بھی میں اس کو وٹس اپ پہ بے سکتا ہوں جانور جو ہم دبا کریں گے یہ جو بیسکلی سارے حصے والی چیز ہیں یہ انہوں نے پلیکٹس سٹارٹ کری تھی اپنے ریلیٹیو کے لیے لیکن پھر وہ اور لوگوں کو بھی اس چیزن بڑی آسانی لگی خاص کر ان لوگوں کے لیے جو بہت سارے سسائیٹیز ایسی ہیں آپ کو باہر جانور کھڑا کرنے نہیں دیا جاتا بہریئر ٹاؤن ہے بہریئر ٹاؤن ہے ملیر کے انڈے کافی جگہ ان کے لیے ایک آسانی رہتی ہے اور پاکستانیوں کے لیے بھی اچھا یہ چیز بھی ہے کہ بڑے جانور کا یا بکرے کا اگر آپ ان سے حصہ لیتے ہیں اور وقف کرنا چاہتے ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہی ذمہ داری لے لیں اور کسی غریب غربہ میں باہر دیں خربانی کرنے کے بعد تو یہ ذمہ داری بھی ایک چیز اور یہی میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پر پلوا بھی سکتے ہیں مطلب پلوانے سے مراد ہے کہ اگر آپ نے بکرہ پرچیز کر لی ہے جو بائی ویٹ والے بکریں تو اس کے بعد آپ بکرہ یا دو چار دن پہلے اگر آپ نے اٹھانے یا رکھوا سکتے ہیں اس کے چارجز کیا ہوں گے ایک سو ون ٹوئنٹی روپیز پردے ہیں مطلب ہم آپ جو کسٹ آتی ہیں وہی چارج کرتے ہیں اس سے زیادہ ہم گھر پر رکھیں گے اس وقت جو چارجز کیا ہوں ہمارا بلک میں آتا ہے صحیح ہے ٹوئنٹی بہت مناسب ہے اس میں بہتر یہ رہے گا خاص کر ان لوگوں کے لئے جو فلیٹس میں رہتے ہیں وہ کھڑے کرنے کی جگہ نہیں ہیں جیسے بارش ہوگا آگے سیزن آنے والا ہے اس میں بکرہ آپ کو بتا ہے تو ہر بندے سے نہیں سمجھ کرتے ہیں ان کے پاس شہر ہے پورے سال کے لئے اپلائی وغیرہ کا کام ہے ان کے پاس رہے گا انشاءاللہ محفوظ رہے گا ون ٹوئنٹی پورے ڈے کے ساب سے آپ خریدنے کے بعد بکرہ یہاں پر چھڑوا بھی سکتے ہیں تو یہ ساری ڈیٹیلز ہو گئی اب ہم کرتے ہی ہیں کہ دو بکرے آپ کو میں دکھا دیتا ہوں ایک چھوٹا اور ایک بڑا تاکہ ان کے ویٹ وغیرہ کر کے آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے ان کے سائز کا بھی اور کیا کلکولیشن بیٹھ رہی ہے کتنے پیسوں کا بنے گا اور باقی بکرے جو ابھی اویلیبل ہیں ان کا ایک اوور ویو بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو چلیں زیادہ دیر نہیں کرتے اب ایک ویٹ کر کے دیکھتے ہیں کچھ بکر ہوگا چلیں جی اب آپ کو پہلے ایک چھوٹا بکرا میں وزن کر کے دکھا رہا ہوں یہ ہے بکرا بھئی چھوٹا سا ٹیڑا ٹاپرا آجو بھئی لے کے آجو صحیح بند کر دیں یہ ہے اپنا چھبیس کلو اور چھبیس کلو لگا لیں لیٹ سے نا تو کتنے کا پڑے گا زہر بھائی آپ اگر اس کو کلکولیٹ کر کے مجھے بتائیں لیکن خوبصورت بکرا ہے ٹھیک ہے بھراوہ بکرا ہے اور اب یہ خالی پیٹ ان کا وزن ہو رہا ہے یہ بات بھی میں آپ کو بتاتا چلوں ابھی جنتر کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے جنتر آج کی ان کی ابھی تک آئی نہیں ہے یہ تقریباً تیس ہزار روپے تیس ہزار روپے کا یہ پڑے گا اب بھار نکال کے ایک نظر بکرا بھی دکھا دیں تاکہ لوگوں کو ایک آئیڈیا ہو جائے کہ بکرا کس قسم کا ہے اس بکرے کو دیکھیں جو آپ کو تیس ہزار روپے کا پہڑا سوراپ گوڑ کے ریٹ ٹچ کریں تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا میں بولوں گا ہی نہیں کہ یہ سستا ہے میں تو یہ بولوں گا کہ بہت مہنگے دے رہے ہیں لیکن آپ جا کے دیکھیں کیونکہ ہم تو منڈیوں کی خاک چھانتے رہتے ہیں جانا ہمارا کام ہی ہے تو پھر وہ ایک آئیڈیا ہوتا ہے باقی میرا میری ریکویسٹ یہ رہے گی سب سے وہ میں مزاق کی بات کر رہا تھا ریکویسٹ یہ رہے گی کہ بھائی وزٹ ضرور کرنا ہے آپ نے اور نورت نازمہ باد لوکیشن ہے یہ فائیو سٹار چورنگی کے غریب ہیں تو بہت ایزی لی آپ آ سکتے ہیں اب تو سیزن ہے منڈیاں گھومنا جاتے ہیں تو یہاں شہر میں آکے ایک نظر دیکھ لیں ویڈ کروا کے دیکھ لیں آپ کو سمجھ میں آئے پسند آئے تو انشاءاللہ آپ کر لینے چاہے تو سودا بن جائے گا تو تیس ہزار روپے میں کتنے کا بتایا آپ نے تیس ہزار روپے میں آپ کو یہ بکرا پڑے گا وزن آپ کے سامنے بھی چھبیس کلو اس کا وزن آگیا ہے اب اس کو لے جائیں اگلا ایک بکرا اور ہم دکھاتے ہیں آپ کو اگلا بکرا یہ بسٹ اپرے میں کلائے گا ہائٹ والا ہے تھوڑا چاہ یہ میرے پاس پیچھے مزید ہونے کی جگہ ہے نہیں دیوار ہے پیچھے انہا میں آپ کو اس کی ہائٹ بھی دکھا دیتا اس کو لے جائیے چھوڑ دیں اس کو ماشاءاللہ یہ آرہا ہے کتنے کا آرہا ہے 37 باہرہ باہرہ ہی آرہا ہے وزن تو اس کا وعد میں آئے گا باہرہ آرہا ہے یہ بات ہے باہرہ 37 باہرہ 37 باہرہ موبائل میں کلکلیٹ کریں ساڑھے گیارہ سو روپے لائیو ویڈ پر کیجی کے حساب سے آپ لگائیں تو اس کی کیمت بنے گی باہرہ مکھڑا تو ادھر کرا دو ادھر دیکھ لے بیٹے کیوں شرم آ رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ باہرہ مرتبہ پڑھے گا مرتبہ آپ کو اتاریے ایک مرتبہ اس کو اتروا کے بھی دیکھتے ہیں یہ چیز کیا ماشاءاللہ باقی میدی بات کا برا نمانی ہے گا ارگز بھی میں اس لئے اب سستہ کہتے ہوئے اوائیڈ کرتا ہوں کہ جب مجھے فیزیکلی ایک چیز سستی لگ رہی ہوتی ہے میں اس کو بولتا ہوں لیکن اس پر بھی بعض اوقات اچھا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے غلط ریو دیا ہے ایسا نہیں ہے باقی مرتبہ یہ چیز ہے آپ یہ بکرہ دیکھ لیں اور منڈیاں بھی ٹیسٹ کریں کہ وہاں پر کیا ریٹس چلیں تو آپ کو خود ہی ایک اندازہ ہو جائے گا ٹھیک ہے چلیں آپ کو برایٹی کے طور پر ایک بکرہ میں اور دکھا رہا ہوں یہ بھی گلابی ناک کے اندر ٹاپ رہا ہے ماشاءاللہ خوبصورت ہے اور کیا آرہا ہے اس کا وزن آرہا ہے چھوڑیس ایک منٹ چھوڑیے گا چھوڑیے گا چھوڑیے گا چھوڑیے گا ایک منٹ ایک منٹ یہ دو سیکنڈ انتیس تیس میں لڑائی ہو رہی ہے انتیس اور تیس کی انتیس لیٹ سے اس کو سپوس کر لیتے ہیں انتیس نہیں تیس کے قریب پہنچ رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انتیس سے بھی یہ لگائیں انتیس سے لگائیں اس کو اتاریے زرہ میں اس کی خوبصورتی بھی زرہ دکھاؤں ماشاءاللہ 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 یہ تیتیس ہزار تین سو روپے گا تیتیس ہزار تین سو روپے گا یہ پڑھے گا گلابی موکہ گلابی موکہ ہے انتیس کلو سے اوپر ہے ٹھیک ہے تیس کلو کے قریب ہے اس کا وزن انتیس سے اوپر ہے یہ آپ کو تیس تیس کلو کا بگرا پڑھے گا ٹھیک ہے جی اچھا میں آپ کو ایک اوورویو دکھا رہا ہوں ان کے ان وقتوں کا جو آپ کو یہ بائی ویٹ ابھی اویلیبل ہے بہت سارے میں نہیں دکھا سکوں گا آپ کو آپ کینڈی فیزیکلی آکے دیکھیں گا کیونکہ تھوڑی سی جو ہے نا وہ جگہ کی پرابلم ہو رہا ہے جگہ ویڈیو بنانے کا اعتبار سے تھوڑی سی چھوٹی ہے تو جیسے بھی آپ کو دکھ رہے ہیں کوشش کرتا ہوں فل باڈی بھی دکھا دوں یہ دیکھیں جی فل باڈی میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں بلیک کلر کا بکرہ ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بچ سے بچائے اور یہاں بھی آپ کو دکھاتے ہیں ہم آکے یہ دیکھیں ذرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ چیک کریں اس کا تو ابھی ہم نے وزن کیا تھا نا اسی کا کیا تھا نا سب سے پہلے اسی کا وزن کیا تھا آگے آجاتے ہیں براؤن ان وائٹ کلر میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بچ سے بچائے کیا بات ہے بھئی ٹھیک ہے ادھر بھی دیکھ لیں ایک نظر ماشاءاللہ ماشاءاللہ صحیح ہے ادھر آجاؤ بھئی یہ ایک بیٹھا ہوا ہے ماشاءاللہ باقی اگین آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ فیزیکلی وزٹ کریں تاکہ جو ہے نا وہ آپ کو ایک صحیح طور پر اندازہ ہو جائے میں ویڈیو میں شاید صحیح طور پر نہیں دکھا پا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ بھی ایک اجرک پرنٹ کے اندر ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بچ سے بچائے یہ بھی خوبصورت بکرا تو یہ ایک آپ کو اگین میں نے اوورویو دکھا دیا ان کا ٹھیک ہے باقی اور بکریں ہیں جیسے ایسے یہ والے سیل ہوتے جائیں گے یہ پلائی کے لیے یہ اندر جاتے جائیں گے اور دوسرے بکریں مزید جو ہے وہ نئے ایڈ ہوتے رہیں گے یہ ویڈیو ہے بھائی آج کی زوہر بھائی کی زوہر گوڈ فارم سے مزید ویڈیوز کے لیے جو ہے وہ کیٹل مارکٹ کراچی کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو چلی سے لائک کریں زوہر بھائی سے کانٹیک کریں تینکیو سو مچ السلام علیکم